پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں پر بڑے بڑے الزام لگی ہیں پاکستان کی تاریخ میں وزراء عظم پر بڑے بڑے الزام لگی ہیں پاکستان کو توڑنے کا الزام لگا ہے کرپشن کا الزام لگا ہے جوبری کا یعنی اپنے چہیتوں کو مالا مال کرنے کا الزام لگا ہے انکومپیٹنس کا الزام لگا ہے حتیٰ کہ قتل و غلط گری کا الزام لگا ہے ہیلیکاپٹر ہائی جیک کرنے کا الزام لگا ہے اور نظر کیا کیا اس کے اندر کوئی ایسا الزام رہ نہیں جاتا جو الیکٹڈ یا نون الیکٹڈ وزراء عظم یا صدور یا وہ لوگ جو طاقت میں موجود ہیں ان کو اوپر نہ لگا ہو لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک پرائم نیسٹر کی اوپر یہ الزام لگے کہ اس نے حراسمنٹ کے ایک وکٹم کو اپنے پرائم نیسٹر ہاؤس میں یا اس کے اردگرد جو بلڈنگز ہیں اس میں اس نے نظر بند کیا اور سوہ مہینہ کے بعد اس کپل کو جس کے اندر ایک عورت شامل ہے جس کو حراس کیا گیا اور حراس کرنے والے کا جو الزام لگتا ہے وہ اس وقت کا نیاب چیئرمن ہے موت سبیالہ جس کو کہتے ہیں کم از کم سیاسی اعتصاد کے حوالے سے اس کو وہاں پہ رکھا اور اس سے وہ تمام ویڈیوز حاصل کی اور ان ویڈیوز کے ذریعے مباہینہ طور پر اس نیاب چیئرمن کو جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو بلیک میل کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جب شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ یہ خاتون بات کر رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی رہی تھی کہ میں اپنے کانوں پر یقین کروں یا نہ کروں شاہ زیب خانزادہ نے ان سے جو سوال کیے ان کے جوابات میں بڑا واضح ہو گیا کہ یہ خاتون اسرار کر رہی ہے کہ اس کو پی ایم ہاؤس سے ایک کال آئی اور کال آنے کا مطلب اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کے کیس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہو اس کے بعد اس کو وہاں پر بلایا گیا اس کے ٹیلی فون وارہ لے لیے گئے اس کے اور اس کے ہزبن کو وہاں پہ رکھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ کو نیب سے خطرہ ہے لہٰذا جب آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی تو آپ یہاں سے نکل جائیں گے اس دوران اس خاتون نے یہ بھی بتایا کہ پرائم میسٹر کے سٹاف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو ہمیں کال پی ایم ہاؤس سے ہی آئی انہوں نے کہا کہ آپ آجیں آپ کی انکوائری میں آپ کو بلایا گیا لیکن جب میں اور میرے ہزبنڈ گئے تو وہاں پہ ہمیں انہوں نے رکھا اور پورے ایک مہینہ پندرہ دن ہمیں وہاں پہ رکھا گیا جب ان کو یقین ہو گیا ہمارے موبائلز لے لیے گئے سب کچھ ہمارا راپتہ بلکل منقطع ہو گیا باہر کی دنیا سے موبائلز وغیرہ کی چاند بین ہوئی سب کچھ انہوں نے جب دیکھا اور شاید میر صاحب جوڈیشل ہوئے تھے یا اتنا ڈیٹیل میں نہیں مجھے پتا اس وقت پھر ہمیں انہوں نے وہاں سے چھوڑا اور ہم باہر آئے جتنا عرصہ آپ وزیراعظم ہاؤس میں رہیں کیا آپ کبھی عمران خان صاحب سے یا پھر ان کے پرنسپل سیکیٹری سے کسی بھی ایک لوز آدمی سے ملاقات ہوئی آپ کی جی عظم خان صاحب سے ہوئی تھی ایک دفعہ وہ آئے تھے تو ان سے ایک دو دن کے بعد جب میرے پاس آئے ان سے میں نے کہا کہ ہمیں کیوں یہاں پہ رکھا گیا ہے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور جو ہے نیب کچھ بھی آپ کے ساتھ کروا سکتی ہے اس وجہ سے آپ کی سیکیورٹی کے مدد نظر آپ کو یہاں پہ رکھا گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ مجھے کیوں یقین نہیں آرہا تھا کیونکہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ الزام اس قسم کا ہے کہ جس کی پاکستان میں کوئی نظیر ملتی نہیں ہے یعنی وزیراعظم ہاؤس جو ہے جہاں سے پاکستان جو ایک نیوکلئر پاور ہے اس کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اس کو بنیادی طور پر ایک ڈیٹینشن سیل میں کنورٹ کر دیا گیا اور اس ڈیٹینشن سیل میں ایک ایسی خاتون کو رکھا گیا جو وزیراعظم اور اس کے سٹاف سے انصاف کے حصول کے لیے اپیل کر رہی تھی اور اس امید پر وہاں پر جا رہی تھی کہ اس کو انصاف ملے گا اور اس کی اوپر الٹا نظر بندی لاغو کر دی گئے ایک تو اس پیسے یقین نہیں آرہا تھا دوسرا یہ کہ یہ اتنا ایک کبھی فیل لگتا ہے سننے میں اگر یہ واقعتاً ہوا ہے کہ آپ کا دل ماننے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ اگر ہوا بھی یہ ہوا ہے تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہوا ہو امید کرتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہوا ہو اور جو کلیم ہے اس کی اوپر آپ سوالیاں نشان اس وقت سے ڈالتے ہیں کہ آپ کا دل مان نہیں سکتا ملکہ وزیراعظم ہے کوئی رساگیر نہیں ہے یہ بھیسے چھرانے والے کچھے کے اندر رہنے والے ڈاکو نہیں ہیں یہ کوئی ایسا مکان نہیں ہے جس کے گرد و نواب میں تہزیب آباد نہیں ہے اور وہاں پر لوگوں کو احوا کر کے رکھا جاتا ہے یہ بیج اسلامباد میں ہیں پرائم سٹر ہاؤس ہے جس کو آپ ہر طرف سے دور سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں اور جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا موتبر ترین ہاؤس ہے کیونکہ یہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو پاکستان کے موتبر ترین ہاؤس یعنی پارلیمان نے الیکٹ کر کر بھیجا ہے وہ اور اس کا سٹاف کیسے ایک خاتون کو اس کے مرضی کے خلاص سوا مہینہ ڈیٹین کر سکتا ہے تیسرا جو میرے ذہن میں شک ابرتا ہے وہ یہ کہ یہ پرانا زمانہ تو ہے نہیں کہ جب آپ کے پاس معلومات پھیلانے کا کوئی طریقہ کار موجود نہ ہو آپ کے پاس معلومات پھیلانے کا طریقہ کار موجود ہے نیٹ ورک موجود ہے اور آج کا جو پرائم نیسٹر ہاؤس ہے وہ تو بڑا متحرک قسم کا پرائم نیسٹر ہاؤس ہے اس بات سے قطر نظر کے عمران خان اس میں ہے کوئی اور اس میں موجود ہے اس میں ان کے اپنے سٹاف کے سینئے بیوروکیٹس موجود ہیں اس میں ان کا ملٹری سیکٹری موجود ہے جو اپنے ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو حالات ہمیں بتایا جاتے ہیں تو پرائم نیسٹر ہاؤس میں آوت جاوت کا مکمل طور پر ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس رکھا جاتا ہے آپ اس لوہے کے گیٹ سے جس کے دو تین گیٹ آپ کو پھلانگنے پڑتے ہیں گزر نہیں سکتے جب تک آپ کی باقیادہ چیکنگ نہ ہو جائے بھلے آپ پرائم نیسٹر کی نیمیٹیشن پہ آئے ہوئے ہوں انلیس کہ یہ سپر وی آئی پی آپ کو روکا جاتا ہے آپ کا اندراج کیا جاتا ہے آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اس اصلہ ہے یا نہیں ہے اس بات اگلے گیٹ پہ جایا جاتا ہے جہاں پر یہی پوچھ پرتیت ہوتی ہے پھر سٹاف آپ کو ریسیب کرتا ہے یہ تین چار مراحل سے گزرنے کے بعد آپ پرائم نیسٹر ہاؤس تک ایکسس کرتے ہیں اور ہر مرحلے کی اوپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ریجسٹر بنا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں کوئی شخص جائے اور اس کی ڈاکومنٹیشن نہ ہو واضح ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے ٹرانسپیرنڈ ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس کی ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے جس سے مراجی ہے کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر تمام انٹیلیجنس کے لوگ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے ہیں یا اپنی پرازنس رکھی ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے ادارے کو ریپورٹس باقاعدہ بھیجتے ہیں کہ یہاں پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو تمام ایکٹیوٹی پرائم نیسٹر ہاؤس کی ڈاکومنٹ ہوتی ہے اگر یہ تمام ایکٹیوٹی ڈاکومنٹ ہو رہی تھی اور یہ خاتون اس کا حزبن وہاں پر نظر بند تھا تو وہ تمام ادارے کیا کر رہے تھے جن کو یہ معلوم تھا کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے ایک امکان یہ ہے کہ ان کو نظر بند زور زبردستی نہ کیا گیا ہو ان کو یہ خوش فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہو کہ آپ یہاں پر آئے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس ہے یہاں پر ہمارے گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں آپ یہاں پر ٹھہریں انجوائے کریں زنگی کو اور جب ہم آپ کے معاملات طے کر لیں گے تو آپ یہاں سے چلے جائیں جو نظر بندی کی ایک سوفٹ قسم کی قسم ہے جب آپ کسی شخص کو لبھا کر کسی جگہ پر لا کر رکھ دیتے ہیں اور اپنا مقصد نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کو وہاں سے نکالتے ہیں تو بھلے اس میں اس کی مرضی سے شامل ہو لیکن ہے یہ نظر بندی کیونکہ آپ نے اس کو لبھا کر اس کو گمرا کر کے وہاں پر رکھا ہے اب یہ تمام معاملات جو ہیں اس میں صرف وزیراعظم اس وقت کے عمران خان نہیں آتے ان کا سٹاف بھی آتا ہے اور ان کے سینئر میمبران اور بیروکیٹس بھی آتے ہیں اور الزامات انتہائش سنجیدہ قسم کے ہیں میں دوبارہ دور آتا چلوں کہ یہ اتنے سنجیدہ قسم کے ہیں کہ میں اس پر بطور پاکستانی شہری ماننے سے منکر ہوا ہوں کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ یہ الزامات جو ہیں وہ درست ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ الزامات جو غلط ثابت ہو لیکن میری چاہنے نہ چاہنے کو چھوڑیے اب یہ معاملہ اس جگہ پر چلا گیا ہے جہاں پر نیب چیئرمن کو بنیادی طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ عورتوں کا استحصال کرتے تھے جہاں پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کی خواتین کی ویڈیوز جو ہیں وہ جنہوں نے بنائی ہیں وہ اس وقت کے پرائم نیسٹر اور ان کے سٹاف نے حاصل کر کے اس نیب چیئرمن کو بلیک میل کرتے تھے اپنے اخلاف مقدمات بند کرواتے تھے دوسروں کے اخلاف مقدمات کھلواتے تھے یہ اتنا گندہ کام آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کنارے تو آپ نے لگانا ہے تو بہت اچھا ہوا کہ نور عالم صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا لیکن صرف ٹیک اپ کر کے پریس کانفرنس کرنے سے بات نہیں بنے عمران خان نے جو ریکارڈ ہے پچھلے اپنے دور میں معمولی معمولی بات کے اوپر کمیشن بنا دیا ڈیٹ کمیشن بنا دیا ویٹ کمیشن بنا دیا شگر کمیشن بنا دیا گیس کمیشن بنا دیا قیمتیں بڑی کمیشن بنا دیا دوائیاں مہنگی کمیشن بنا دیا کمیشن ہی بناتے رہے کمیشن بنانا چاہیے اس کی اوپر لیکن ویسے نہیں جس طرح عمران خان نے بنایا ہے کیونکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے تو نور عالم صاحب کو باقاعدہ اپنی کمیٹی کی طرف سے حکومت کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس کی اوپر ایک ڈیڈیشن کمیشن بنائیں اس کی باقاعدہ انکوائری کریں جسٹس جعوید اقبال صاحب جو ہیں جو اپنے آپ کو تمام اعتصاب سے معورا سمجھتے ہیں ان کے اوپر اتنے سنجیدہ اور گھنانے اور نیچ قسم کے الزام لگ رہے ہیں اگر انہوں نے یہ کام کی ہے تو بہت ہی کوئی گھٹیا شخص بھی اپنے آپ کو موت پر سمجھنے لگ جائے گا اگر یہ الزام سچ ثابت ہوئے اور اگر یہ سچ ثابت نہیں ہے تو بہت ہی گھرانوا قسم کا پروپیگنڈا ہوگا لیکن اس کو اسٹیبلش کرنا ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیشن بنانا چاہیے جیڈیشن کمیشن بنانا چاہیے تمام لوگوں کو وہاں پر بلانا چاہیے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے تمام ریکارڈ پبلک کرنا چاہیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اتنے سنجیدہ اور اتنے دل کو رنج دینے والے الزامات ہیں کہ سن کے ہی لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ اگر یہ سچ ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ سچ ہیں تو ہم کس قسم کے نظام کے تحت کام کر رہے تھے اور کس قسم کے نظام کو ریاست مدینہ سے ملایا جا رہا تھا